ناظرین آداب میں ہوں شبیہ دار اور آپ دیکھ رہے ہیں میم سی نیوز انڈیا ناظرین ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کر رہے تاکہ سچے اور اچھے خبر سب سے پہلے دیکھ سکے بابری مسجد ران جنم بھومی حق ملکیت کی یومیا سنوائی جاری مسلم فریقین کی جانب سے مسجد ہونے کی کئی اہم سبوت پیش ڈاکٹر دھاون نے کہا مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی بابری مسجد ڈاکٹر راجی دھاون کو دھمکی دینے والے پروفیسر نے مانگی مافی 27 وے روز کیا بحث ہوئی دیکھیں اس پر ہماری خاص ریپورٹ بابری مسجد ران جنم بھومی حق ملکیت کے مقدمے کی روزانہ سماد کی جارہی ہے اور اب جیسا کی خبر ہے کہ نومبر میں اس پر فیصلہ بھی آ سکتا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ جو بھی یومیا بحث ہو رہی ہے اس کو لوگ بتوجہ سنتے ہیں کہ آخر کس قسم کی بحث ہو رہی ہے کیا کیا شواہد پیش کیے جا رہے ہیں اور کون فریق زیادہ مضبوط ہیں اخبارات بھی خاص طور سے اردو اخبارات بھی روزانہ بابری مسجد ران جنم بھومی حق ملکیت کے مقدمے کی روزانہ تفصیلات دیتے ہیں روزانہ انقلاب میں جمعہ کو شایعہ لیٹ خبر کچھ اس طرح آئے بابری مسجد ران جنم بھومی حق ملکیت کا مقدمہ بابری مسجد کی تعمیر کے اہم ثبوت پیش کیے گئے مسلم فریقوں کی طرف سے بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر راجی ادھون نے کہا بابری مسجد کی تعمیر تیرہ سو پنچانبے ہجری میں شریعت کے مطابق کی گئی اور کوئی بھی مندر منہدیم نہیں کیا گیا دمکی دینے والے پروفیسر نے مشروط معافی مانگی چیپ جسٹس کی صحت خراب ہونے کے سبب دوپہر میں ہی سماعت ملتوی تفصیلی خبر کچھ اس طرح بابری مسجد رم جنم بھومی حق کے ملکیت مقدمے کی سماعت کے دوران آج مسلم فریقین کی طرف سے مسجد ہونے کے کئی اہم ثبوت پیش کیے گئے اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ مسجد کی تعمیر شریعت کے مطابق ہوئی تھی اور کوئی بھی مندر منہدیم نہیں کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی مسلم فریقین کے وکیل ڈاکٹر راجی ادھون کو دمکی دینے والے پروفیسر نے مشروط معافی بھی مانگی علاوہ ذی جمعیت علمہ ہند صدر دفتر کی جانب سے موصول تفصیلات کے مطابق بابری مسجد رم جنم بھومی حق کے ملکیت مقدمے میں روزانہ کی بنیاد پر چلنے والی سماعت کا آج ستائیسوں دن تھا جس کے دوران سب سے پہلے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبا لاہور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ایجاز مقبول نے جمعیت علمہ ہند کے وکیل ڈاکٹر راجی ادھون کو چننائی کے پروفیسر شنمگم کی جانب سے بھیجے گئے دھمکی آمیز خط کے خلاف داخل توہین عدالت کی پٹیشن پر بحث کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ پروفیسر شنمگم کو عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا نوٹس مل گیا ہے جس پر اب عدالت کو کاروائی کرنی چاہیے اسے درمیان پروفیسر شنمگم کے وکیل نے چیپ جسٹس سے کہا کہ وہ عدالت اور ڈاکٹر راجی ادھون سے معذرت اور غیر مشروط معافی مانگنا چاہتے ہیں جس پر چیپ جسٹس نے انہیں سخت لائجے میں کہا کہ یہ سب غیر ضروری باتیں خط میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے کپیل زبل نے عدالت سے کہا کہ ان کی منشاہ یہ نہیں ہے کہ پروفیسر شنمگم کے خلاف سخت کا روائی کی جائے لیکن مستقبل میں ایسا دوبارہ نہ ہو اس کے لیے انہوں نے عدالت سے روجو کیا تھا اب جبکہ پروفیسر شنمگم نے عدالت اور ڈاکٹر راجی ادھون سے معافی طلب کی ہے وہ معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں متذکرہ عدالتی کا روائی کے بعد ڈاکٹر راجی ادھون نے عدالت کا شکریہ ادا کیا کہ عدالت نے ان کی جانب سے داخل کردہ ارداشت پر مضبط کا روائی کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پروفیسر کو معافی طلب کرنا پڑی نیز وہ بھی پروفیسر کو معاف کرتے ہیں ڈاکٹر راجی ادھون نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ روز جسٹس چندچونڈ کی جانب سے رام چبوترا اور مسجد کے اندرونی سین کے درمیان لگائی گئی ریلنگ کے تعلق سے پوچھے گئے سوال پر آج وہ عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ گزشتہ عدالتی کا روائی کے اختتام کے بعد سے شب دیر گئے تک ان کی ٹیم نے تمام عدالتی ریکارڈ کا معاینہ اور مطالعہ کیا جس کے دوران انہیں ایک بھی ثبوت ایسا نہیں ملا جو اس بات کی تصدیق کرتا ہو کہ عقیدت من ریلنگ کے پاس سے مسجد کے اندرونی سہن کی جانب دیکھ کر پوجہ پر آتنا کیا کرتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ رام کا جنم مسجد کے اندرونی سہن میں درمیانی گمبت کے نیچے ہوا تھا اس معاملے کی سماعت کرنے والی پانچ رکنی آئینی بنچ کو ڈاکٹر راجیو دھون نے مزید بتایا کہ اٹھارہ سو پچاسی سے قبل ہمیشہ سے ہندووں کا دعوی رہا ہے کہ رام کا جنم چبوترے کے پاس ہوا تھا جو مسجد کے باری سہن میں تھا لہذا آج یہ نتیجہ اخص کر لینا کہ عقیدت من رام چبوترے کے پاس کھڑے ہو کر مسجد کے اندرونی سہن میں عبادت کیا کرتے تھے درست نہیں ڈاکٹر راجیو دھون نے عدالت کو مزید بتایا کہ وہ مکمل دیانتداری اور ذمہ داری سے آج عدالت میں یہ بیان دے رہے ہیں کہ مکمل عدالتی ریکارڈ کو کھانگالنے کے بعد بھی انہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس پر جسٹس چندرچون نے نتیجہ اخص کر لیا تھا دوران بحث جسٹس اشوک بوشن اور ڈاکٹر راجیو دھون میں اس وقت گرمہ گرم بحث ہو گئی جب جسٹس بوشن نے ڈاکٹر راجیو دھون سے کہا کہ وہ گواہوں کی گواہیاں مکمل نہیں پڑھ رہے ہیں جس پر ڈاکٹر راجیو دھون نے عدالت کو بتایا کہ وہ فریق مخالف کا جواب دے رہے ہیں لہذا وہ عدالت میں اسی بات کا جواب دیں گے جو سوال فریق مخالف نے اٹھایا ہے نیز ان پر یہ الزام آیت کرنا کہ وہ گواہی کے ساتھ چھڑ چھڑ کر رہے ہیں بے بنیاد ہے ڈاکٹر راجیو دھون کو جسٹس بوشن نے کہا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو گواہی ہندو فریقین نے نہیں پڑھی اس پر بھی عدالت غور کر سکتی ہے ڈاکٹر راجیو دھون نے ریلنگ کے تعلق سے آج عدالت میں تیرہ صفات پر مشتمل نوٹ بھی پیش کیا اور عدالت کو بتایا کہ ہندو فریق نے خود ان کی ارزداشتوں پر اس بات کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا کہ ریلنگ کے پاس کھڑے ہو کر عقیدت مند مسجد کے اندرونی سہن کی جانب دے کر عبادت کیا کرتے تھے بلکہ ان کی اٹھارہ سو پچاسی کی عدالتی کاروائی میں رام کا جنم چبوترے پر ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ انیس جنوری اٹھارہ سو پچاسی کو مہنت رگوار داس کی جانب سے داخل کردہ مقدمے میں درش کیا گیا تھا کہ عیدہ میں رام کا جنم ہوا تھا نیز مسلمان مسجد کے اندرونی سہن میں نماز آدھا کیا کرتے تھے اور باہری سہن میں چبوترے پر ہندو پوجا کیا کرتے تھے ڈاکٹر آجیو دھون نے آج عدالت میں ریلنگ کے تعلق سے دی جانے والی گواہی پڑھی جن میں گواہان شریرامنات مشرا شری ہاؤسلا پی ڈی ترپاٹی شریرام تیواری مہنت بھاسکر داس اور دیگر شامل ہیں شریرامنات نے اپنی گواہی میں اطراف کیا تھا کہ مسجد کے باہری سہن میں واقع چبوترہ سیتا کی رسوئی گرب گرا یعنی کی درمیان میں ریلنگ کی دوسری جانی پوجا کیا کرتے تھے ڈاکٹر آجیو دھون نے عدالت کو بتایا کہ متذکرہ گواہوں کی گواہیوں سے یہ نتیجہ آغز کیا جا سکتا ہے کہ رام چبوترے کو ہی ہمیشہ سے رام کی پیدائش کی جگہ مانا گیا ہے نیز ریلنگ کے پاس سے کھڑے ہو کر اندرونی سہن کی جانب دیکھ کر پوجا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے لہذا جسٹس چندچون کو اپنے نظریے پر نظرسانی کرنا چاہیے ڈاکٹر آجیو دھون نے عدالت کو مزید بتایا کہ اٹھارہ سو پچپن کے فساد کے بعد رام چبوترہ اور اندرونی سہن کے درمیان ریلنگ لگا دی گئی تھی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اٹھارہ سو پچپن سے قبل مسجد میں نماز ادا کی جاتی تھی ریلنگ کے موضوع پر بحث مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر آجیو دھون نے مسجد پر ملنے والے نشانات پر بھی بحث کی جن سے مسجد کی پہچان وعدے ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کی تعمیر بابر نے پندرہ سو اٹھائیس میں کرائی تھی جس کے دو اہم نشانات ہیں ایک مسجد کا ممبر اور دوسرا مسجد کا صدر دروازہ نہیں اس تیسری نشانی یہ ہے کہ مسجد کے اندر کلمہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر آجیو دھون نے آج عدالت میں بابری مسجد کی سو سے زائد رنگین تصاویر پیش کی اور متذکرہ نشانیوں کی نشان دہی کرائی ڈاکٹر آجیو دھون نے عدالت میں سیاہوں مونٹے گمری مارٹین ایڈوارڈ تھروٹین پی کارنیچی ڈبلو سی بینٹ اے ایف ملیٹ کی ریپورٹ بھی پیش کی جس میں بابری مسجد کے درو دیوار نیز مسجد کے فیچر ہونے کا ذکر ہے اسی طرح فائد آباد گذہ تیر آف دیسترک گذہ تیر آف انیت پروینس آگرہ اور آوڈ بی ایچ آر نیوال فائد آباد گذہ تیر انیسوہ تیس بی نیوال اتر پردیش دیسترک گذہ تیر آف انیسو ساٹھ بی ایشیا بسانتی جوشی شاہرک آرکی تیر آف جانپور اٹھاراتو نواشی بائی اے فرہر بابر نامہ بائی اے اس نیویج انیسو ایکیس ایگری فیا اندیکہ آربیک آین فارسی انیس سو چونسٹ اور انیس سو پچیس مغل کالین بھارت بابر مترجم سید آتھار عباس ریدوی انیس سو ساٹھ اور دوہزار دس بک بابر دکٹر رادے شام انیس سو اٹھاتار دو مونو مینٹل اینٹی کوینٹیز اندرانسلہ دو مونو مینٹل اینٹی کوینٹیز اندرانسلہ پیشنس بائی اے فرہر اٹھارتو کیان بے بابر نامہ مترجم یوگجیت نوالپوری انیس سو پچوتر ایوڈیا کا اتحاس بائی اوڈ واسی لالا سیتا رام انیس سو بتیس بک ایوڈیا بائی ہنس باکر کی ریپورٹوں میں بھی مسجد کی درو دیوار پر مسجد کے نشانات ہونے کا ذکر ہے مسجد کی تعمیر تیرہ سو پنچان بے ہجری میں ہوئی تھی اور مندیر مندیم کر کے نہیں بلکہ شریعت کے مطابق ہوئی تھی ڈاکٹر راجیو دھون نے کہا کہ الہاباد ہائی کورٹ نے مسلم فریق کی متذکرہ دلیلوں کو بغیر کسی معقول وجہ بتائے مسترد کر دیا تھا چنانچہ الہاباد ہائی کورٹ کی جانب سے سردد ہوئی غلطی کو عدالت کو درست کرنا چاہئے کیونکہ جسٹس اگروال نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ اتھارہ سو ساتھ تک ایسا کوئی بھی ہندو دستیاب نہیں تھا جو عربی اور فارسی پل سکتا تھا جو یہ بتا سکے کہ مسجد کی تعمیر بابر نہیں کی تھی بحث کے آخر میں ڈاکٹر راجیو دھون نے گزشتہ دنوں جسٹس بوگڈے کی جانب سے پوچھے گئے سوال جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا کسی دوسری مسجد پر سنسکرد زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے کا جواب دیتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ قطب منار میں واقع مسجد قوت الاسلام مسجد پر لکھا ہوا ہے مسجد کی تعمیر شری ویش کرما کی رحمتوں کی بدولت مکمل ہوئی اسی طرح اٹالہ مسجد جانپور اور لال دروازہ مسجد جانپور میں بھی سنسکرد میں لکھا ہوا ہے آج ڈاکٹر راجیو دھون کی بحث صبح کے سیشن میں ہی ہوئی لنچ کے بعد چیپ جسٹس کی اچانک طبیعت بگڑھنے کی وجہ سے عدالتی کارروائی انجام نہیں دی جا سکی آج ڈاکٹر راجیو دھون کی بحث نامکمل لائی جس کے بعد عدالت نے اپنی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کی جانے کا حکم دیا تو یہ تھی ناظرین انقلاب میں شایع ایک تفصیلی خبر ظاہر سے بات ہے کہ اس بحث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے سوال و جواب کا سلسلہ ہے اور ہندو فرقائن کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے تھے اب مسلم فرقائن کی جانب سے اس پر بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور پورے پورے شواہد پیش کیے جا رہے ہیں مسجد ہونے کے اب تک جتنے شواہد پیش کیے گئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ مسجد کے حق میں آئے گا لیکن ابھی مستقبل میں اور کیا ہوتا ہے یہ کہنا مشکل ہے ڈاکٹر ناصر خاتون ریزوگ رپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی ناظرین ہم پھی راضروں کے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اور شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ